ہمارے جو نیکسٹ پولیٹیکل فلوسفر ہیں جن کا ہم کیکلی ریویو لینے لگے ہیں وہ ایمینیول کانتھ ہیں اور ایمینیول کانتھ صاحب جو ہیں یہ ایٹین سنچری کے دہ ایج آف انلائٹمنٹ کے فلوسفر ہیں وہ زمانہ جبکہ بہت سی پولیٹیکل مومنٹ سٹارٹ ہوئیں اور یورپ بہت تیزی سے بدلہ ان پولیٹیکل تھوٹس کے نتیجے کے طور پہ تو اسی زمانے سے ان کا بھی تعلق تھا اور یہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے شدت پسندی سے یعنی کہ وہ زمانہ جس تائم پہ کیونکہ انقلاب فرانس کا بھی زمانہ تھا تو انہوں نے فرنچ ریولوشن کے زمانے میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ لڑے آپس میں خون خرابہ ہوا تو یہ اس کے بہت خلاف تھے کہ بھئی یہ جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو مل جل کے پیار محبت سے رہنا چاہیے تو جرمنی سے ان کا تعلق تھا ان کی جو پولیٹیکل فلوسفی ہے وہ دو جو فلوسفرز ہیں ان کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے ان کی پولیٹیکل فلوسفی کے اوپر یعنی جو کانت کی فلوسفی ہے اس پہ ایک تو روسو کا بہت زیادہ اثر ہے اور دوسرا مونٹیس کیو کا روسو نے جو بات کی تھی اپنی فلوسفی کے اندر وہ سٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ بات کی یعنی کہ سٹیٹ کس طرح سے ورک کرتی ہے کس طرح کی بیسٹ سٹیٹ ہو سکتی ہے تو ان کا بھی وہی خیال تھا اور دوسرا جو مونٹسکیو نے جو کانون کے اوپر بات کی تو اس کو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے مانا یعنی کانت نے جو بہت زیادہ فالو کیا وروسو کو اور مونٹسکیو کی فلسفی کو بہت زیادہ فالو کیا اب اگر بات کی جن کی پولیٹیکل تھوٹس کی تو کانت کے اکارڈنگلی جب سٹیٹ آف نیچر تھی ہر ایک نے سٹیٹ آف نیچر کے اوپر بات کی کہ بھئی جب کوئی حکومت نہیں تھی اور لوگ مزے میں تھے انجوائی کر رہے تھے ان کے اکارڈنگلی اور بلکل جو ہے نا فری لائف تھی جو دل کرتا تھا جس کا وہ کرتا تھا تو پھر اچانک سے حکومت بنی اور حکومت نے جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا لوگوں کو یعنی کہ ان کی جو فریڈم تھا یا جو بیسک جو رائٹس تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے تو یہ چیز کو کانت کو زیادہ پسند نہیں آئی کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی حکومت کی جو آزادی ہے لوگوں کی وہ ختم نہیں کرنی چاہیے حکومت کو ان کے حیال میں تو اس بندے نے جو سوشل کانٹریکٹ دیا یعنی وہ ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ کے جس میں نہ تو جہموریت کو بہت زیادہ پریفر کیا نہ بادشاہت کو یعنی نہ ڈموکرسی جو ہے وہ بیسٹ فارم ہے اور نہ جو ہے وہ منارکی جو ہے وہ بیسٹ فارم ہے کیوں کہ جو ڈموکرسی ہے وہ رول آف میجورٹی ہے تو جب رول آف میجورٹی ہوگا تو حکومت کو بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور لوگوں کی سننی پڑے گی اب بات یہ بھی اچھی ہے ایسا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کیسا ہی ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم بات کریں منارکی کی یعنی بادشاہت کی تو وہاں پہ بھی وہ ڈنڈے کی حکومت ہوگی تو اب ڈنڈے کی حکومت کیوں ہو جبکہ ملک عوام کا ہے یہ بھی ذاتی ہے اس کا مطلب دونوں ہی ٹھیک نہیں تو ٹھیک کیا ہے ان دونوں کو ملا کے ایک سسٹم بنا دیا جائے جو کہ عوام کی بھی سنیں اور اپنی بھی کچھ نہ کچھ لاغو کریں تو ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ ایک اچھا حکومت ہو سکتی ہے اسی طرح سے جو سپریشن آف پاور تھی مونٹ ایسکیو کی ٹھیک ہے جو لیجسلیٹ اور جو ایگزیکٹیو ہے اس کو سپریٹ کیا جائے انہوں نے بھی کہا بلکل سپریٹ کیا جائے تاکہ دونوں الگ الگ رہ کے کام کر سکیں اور سوسائٹی کی زیادہ بہتری ہو سکے اسی طرح یہ بندہ جو ہے یعنی جو کان صاحب تھے یہ یو این ٹائپ کی گورنمنٹ کو بڑا فالو کرتے تھے یعنی گلوبلائزیشن کے حامی ٹائپ آپ کہہ لیں کہ یہ پروشیا جو تھا اس ٹائم پر جو جرمنی کی بڑی سٹیٹ تھی ایک دوسرے ملکوں کو ملا کے اس کے بڑے حامی رہے تو ان کے خیال میں کہ انسان کو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس بندے کی اوپر جو فرنچ ریولوشن تھا اس کا بڑا اثر ہوا تو فرنچ ریولوشن کے دوران جو بہت زیادہ تشدد ہوا اس تشدد کے بہت خلاف تھا یہ بندہ کہ یہ کیا تشدد یہ مار دھار ایک دوسرے کو یہ اچھی بات نہیں ہے پیار محبت سے رہنا یہ اچھی بات ہے کیونکہ کانٹ کے نزدیک جو بھی چینج ہے وہ چینج کانسٹیٹوشن کے تھرو یعنی آئین کے تھرو آنا چاہیے نہ کہ ڈنڈے کے تھرو یا خون خرابے کے تھرو بھئی پیار محبت سے ہو سکتا کام تو ویسے ہی کریں اس بندے کا یہ ماننا تھا کیونکہ اس بندے نے جرمنی کی بدحالی بھی دیکھی تھی اور بہت سے ایسی جنہیں دیکھیں تو جس سے اس بندے کو بہت گہرا اثر ہوا اس بندے نے جو کہا کہ بھئی سٹیٹ کو اگر بہتر کرنا ہے تو وہ ہم موریلیٹی کو امپروو کر کے نہیں خلاقیات کو پڑھا کے سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیونکہ انسان کا جو نالج ہے وہ لیمیٹڈ ہے وہ آگے نہیں دیکھ سکتا کانت صاحب کے اکارڈنگلی اس لیے پھر جو ہے نا اسے وہاں پہ ایک سٹیٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے اور آگے کس طرح سے جو ہے وہ سٹیٹ چلے گی اور کس طرح سے پرفارم کرے گی یعنی کہ اس طرح کے کچھ جو ہیں وہ پولٹیکل تھوٹس جو ہیں وہ کانت صاحب کے تھے حکومت کے بارے میں یا ایک سٹیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے